مگر اس کے علاوہ بھی بڑے حرام ہیں آپ وقت پر کام نہیں کیا ڈسپوز آف نہیں کیا حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کی فائل میں گڑھ بڑھ کر دی دھوکہ دیں کر دی فراڈ کر کے کسی سے سائن جلدی کروا لیے یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا رزق حرام کا باعث بدلا ہے یہ رزق حرام ہے اب یہ رزق حرام سے جو اس پیسے سے جو کھانا کھاتے ہیں جو لباس پہنتے ہیں جو مشروب پیتے ہیں وہ اندر اندھیرہ پیدا کرتا ہے اس سے تاریخ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے یکسوی خراب ہوتی انتشار پیدا ہوتا ہے اللہ کا توقع ختم ہوتا ہے عبادت کا ذوق ختم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور جو اندر کی تاریخی ہے وہ باہر بھی بندے کو تاریخ کر دیتی اس کو حیوانگی کی طرف لے جاتی ہے پھر انسانی رشتے خراب ہوتے ہیں پھر ساری زندگی برباد ہوتی تو دیکھا نا حلال اور حرام کا فلسفہ بھی دراصل خارج کے ماحول سے آ رہا ہے آپ کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بیٹے اور ایک برے شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو صحبت خارج میں ہے آپ کا باہر کا ماحول ہے مگر وہ آپ پر اثرات کرتی ہے آپ کچھے ہیں ابھی نوجوانی کی عمر ہے آپ پختہ نہیں ہیں آپ اتنے طاقتور نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک برے کو بٹھا دیں تو آپ اسے اچھا کر دیں برے کو اچھا کرنے کے لیے خود بڑا طاقتور اچھا ہونا چاہیے ہوتا ہے آپ اس درجے پر نہیں پہنچے ہوتے ہیں لیکن اچھے کو بروں کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ اچھے کو برا کر دیں گے برائی کی طاقت زیادہ ہے برائی زیادہ ایفیکٹیو ہے جو ایول ہے ایولنس اس میں زیادہ پاور ہے ایس کمپیئر ٹو گوڈنس بیٹے آپ ایک برطن میں دس انڈے رکھ دیں ان میں ایک انڈہ خراب ہو دو انڈے خراب ہو آٹھ کے آٹھ انڈوں کو خراب کر دے گا کر دے گا کے نہیں دس سیب رکھ لیں دو سیب گلے ہوئے ہیں باقی آٹھ سیبوں کو خراب کر دیں گے سمجھ آگئی بات کی اب اس کے برقس کریں آپ سوچیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آٹھ انڈے اچھے تھے وہ مل کے ان دو انڈوں کو ٹھیک کر دیں دو گندے انڈوں نے آٹھ اچھے انڈوں کو گندہ کر دیا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آٹھ سیب ترو تازہ اچھے ہیں وہ مل کے دو ہی گلے ہوئے سیبوں کو ٹھیک کر دیں آٹھ اچھے کیلے فریش دو گلے ہوئے کیلوں کو ٹھیک کر دیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا کیا ایک گندہ کیلہ یا دو گندے کیلے دو گندے سیب آٹھ اور دس اچھے فریش سیبوں کو خراب کرتے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا بیٹے اسی طرح ہے آپ سب صحت مند بیٹھیں آپ کے ساتھ ایک نزل زکام کا مارا ہوا انفیکشن کا لڑکا بٹھا دیتے ہیں کھانس 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 کے کل آپ کو کھانسی شروع ہو جائے گی جس کو انفیکشن ہے کھانسی ہے ہو جائے گی کے نہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہیں آپ اپنی صحت کی وجہ سے اس کو ہی ٹھیک کر دیں صحت مندی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی بیماری صحت مندی کو بھی خراب کرتی یہ طاقت ہے ایول کی بیماری کی کہ اچھائی جو کہ کمزور ہوتی ہے مشکل سے گزارہ کر کر کے اچھائی لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ اس یونیورسٹی میں آئے تو بیٹے اچھائی بڑی مشکل سے تھوڑے پوائنٹس کے ساتھ زندہ ہوتی ہے برائی کو بہت زیادہ اثرات اردگرد کی طاقت مل رہی ہوتی ہے لہٰذا آپ اگر بری صحبت میں سنگت میں دوستی میں بیٹھیں گے تو آپ کی اچھائی جاتی رہے گی برائی نہیں جائے گی برائی کو دور کرنے کے لیے آپ کی اچھائی کو بڑا پاورفل ہونا ہوگا اور وہ تو پاورفل تب ہوگی کہ آپ اس کو بڑھائیں گے پاور کو تو بری صحبت اثر انداز ہوتی یہ سارا ایک فینومنہ ہے انوائمنٹ کا ایک کمپنی کا ایک ایٹموسفیر کا ایک باہر کے حالات کا یہ ایٹموسفیر خوبصورت کر دی ہے اب اس خوبصورتی کو اپنے اندر بھی منتقل کریں اپنے اندر بھی منتقل کریں اللہ رب العزت آپ کو بڑی ایمانی اور روحانی اور ظاہری باطنی دنیاوی اخروی خیر سے عظمت سے نوازیں میں بارے دیگر پھر مبارک باب دیتا ہوں سب کو تو یونیورسٹی کو تمام احباب کو اور بنانے والوں کو اور اسے عباد کرنے والوں کو بارے دیگر مبارک باب